اسے نگتے ہیں یہ ان کی نسل ہے اور رمائن اس نے مکتاب لکھی ہوئی ہے جا کر پوچھو اس کو میرے پیاروں ہم سے نا پنگا لو بد ترین دنیا کے تم کافر ہو جہاں بھی ہو پاکستان میں ہو ایڈیا میں ہو امریکہ میں ہو جہاں بھی ہو بد ترین کافر ہو ہم تمہیں کہتے ہیں اور تمہیں باہر باہر کہتے ہیں تم سنتے کیوں نہیں ہو کیا لے بھائی جی چلے ذکر ہے بات تو اب یہ ہے نا کہ اپنا کوئی نہ کوئی بھائی نہ بران ایک یا دو چلتی رہا کریں تاکہ آپ دونی کو اٹھنڈ کیا کریں اور اس کو اٹھنک کرنے کیانی بھی ٹوٹر کے ساتھ بھی اور وہ جس طرح بابا جی لی اپنے مکتب بشیر رضا قادری صاحب جس طرح میں کیے ہوا ہے وہ ان کو نا ہر جکا ساتھ دے وہ یہ ہمارے جو مجاہد ہیں یہ ہمارے اپنا بابر بھائی اللہ بھائی نے بے حساب برکتیں عطا فرمائے یہ ماشاء اللہ یہ ذمہ دار انہوں نے اٹھائی ہوئی ہے یہ ہماری ہر براد جو ہے نا اس کو یہ اپلوڈ کر دیتے ہیں تو اللہ تعالی انہیں جزائے خیر دے چلے میں کہتا ہوں جائے ایک بندہ بھی اس سے فائدہ اٹھائے گا نا ایک بندہ بھی اگر فائدہ اٹھائے گا نا تو شاید اس کا ہماری زندگی کا مقصد جو ہے نا وہ بھوڑا ہو جائے نہیں نہیں ہمارا یہ مقصد ہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ اپنا کام کرنا بندہ فائدہ اٹھائے رہے اٹھائے یہ ہمارا نہیں ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے جو مابلات ہے وہ ہمارا کام ہے اپنی ڈیوٹی دینا وہ یہ ہے کہ ہر پلیٹ فار پر آزری دینا جنابی علی ہر پلیٹ فار پر جدھر بھی ہو کفار ہو کوئی بھی ہو جا کر اس کے سور میں کھڑا ہو جانا بھئی آپ بتاؤ بھے کیا تم یہ مقصد کرتے ہیں یہ جو کام ہے نا ختم نبوت کا یہ سمجھے کہ اس کی نگرانی جو ہے نا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں اور وہ بندوں کو خود کھڑا کرتے ہیں ان کی بشت پہ ان کی تھپکی بھی ہوتی ہے پیر میرے لئے شاید صاحب فرماتے ہیں نا کہ یہ ختم نبوت کا جو بندہ کام کرتا ہے نا اس کی اس کو تھپکی ہوتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی جی ملکہ چاہے ہم میں سے کوئی بھی نہ بچے کوئی نہ رہے پھر بھی انشاءاللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم نبوت کا کام نہیں بند ہو سکتا اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے بندے اٹھاتے رہنے اور یہ کام جو ہے یہ تا قیامت یہ کام جاری رہنے جو جو بھی ڈاکو آئے گا نا انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اس کا قلعہ کمہ کرنے کے لیے اللہ پاک بندوں کو بھیجتا رہے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ ان فتنوں کا رات ہوتا رہے گا انشاءاللہ آپ نئی خبر سنیں نا وہ ایک حرامی نہیں ہے مرزئی قادیانی حمزہ عباسی چاہتے ہوگئے آپ اس نجر کو دی 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 آجی 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 اچھا اس کے نام کا کوک والے کوک والے جو یوگدی ہیں ڈان والے ڈان یوز پر رہی ہے یہ بھی سارے یوگدی خنزیر کے بچے ہیں اور یہ نہیں کہ وہ سارا وہ سارا مشکل ہے نا دو نمبر صاحب جالی گٹھے ہوئے اچھا وہ جو ہے نا اپنا محمزہ عباسی ڈان نے اپنے کوکا کولا کا وہ پیش کر رہا ہے کو پاکستان میں اس کے علاوہ ہم ٹیوی والوں نے ایک نیا کوئی ڈراما بنے آئے انویرڈ لائف جی کہ غیر شادی شدہ زندی کس طرح گزارتی ہے جی جی اور ڈان نیوز پیپر جو ہے نا وہ بڑا بکواس کر رہا ہے آج کا اس کے کچھ لکھا رہی ہے جو برزئی قادیانی ہے برزئی قادیانی نواز ہے یہ پیچھے ڈان کے اندر ہے یہ اس کے بارے میں بھی آرٹیکل ایک حرامی نے لکھا تھا ڈان کے اندر ہے یہ مرزا جونئر جیرمی جو ہے نا مینی گارڈ اس کے بارے میں بھی ایک بندنے آرٹیکل لکھا تھا ڈان کے اندر نا تو میں کہہ رہا تھا آپ اندازہ کریں کہ یہ تمام جتنے بھی اسلام دشمن ہے نا یہ کس طرح سے فتنوں کو پرموٹ کرتے ہیں یہ ڈانٹ ہو گیا جی ڈانٹ یوز پیپر میں ایک دہود بھائی ہے دادا بھائی اس کی طرح کا نام ہے اس کجر کا پکا مرزئی قادیانی خنزیر ہے اس کے علاوہ دوسرا ہے بے بھی آپ کو نا یہاں پر وہ کھول کرتا ابھی ابھی آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں جنابِ علی کیونکہ ہم تو دشمن کے گھر تک جاتے ہیں نا ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے کبھی دشمن کو ہم نے جانے نہیں دیا کوئی یہ نہ سوچے کہ اب ہم ایسے جا کر رہے ڈاکا ڈاکا چلے جائیں گے کبھی بھی نہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جنابِ علی ہم دشمن کو جو ہے نا اس کے گھر تک نہ چھوڑ گا رہے تو یہ بندہ جو ہے نا اس کا میں نام آپ کو بتاتا ہوں یہ بڑا بڑا یہ کوئی لکھا رہی ہے جنابِ علی لیکن آید اسلام اس کا نام ہے محمد علی بابا خیل موچھے سے اس کنجر نے رکھی ہوئی ہے مرزے قادیانی خنزیر کی طرح بہت بڑا کوئی خنزیر ہے یہ اور یہ پکواسات کرتا ہے یعنی کہ یہ مسلمانوں کو کہتا ہے کہ یہ سب کا سب جو اس نے لکھا ہے نا یہ وہ خنزیر ہی ہے پاکستان کا کافر جو ہے کافرِ آزام یہ قاضی یار قادیانی کا چھوٹا بیٹا یا بھائی عیسیٰ فیض عیسیٰ قادیانی جو سپریم کورٹ کا چیز جسٹس ہے جی جی تو وہ اس کی بڑی یہ تاریفیہ کرتا ہے اس کے علاوہ ایک اور بندہ ہے وہ خنزیر کا نام ہے وہ بھی ڈانوے کا اس کا نام ہے عباس ڈاصر وہ بھی اچھا وہ بھی ایسی کیانی صاحبو علیکم اسلام یہ پوچھ رہے ہیں جی کہ کیا ہے ٹوپک ہے جی کہ گستاخِ رسول کتنے بھی ہیں ان سب کی چھتروں چاہے کوئی نواز شریف ہے تو چاہے کوئی بسیری آسم ہے تو چاہے کوئی صدر ہے تو چاہے کوئی ایڈوکیٹ ہے مستاخِ رسول کتنے بھی چھتروں چاہے جی جی آگے بھائی اپنا یہ سفید کنگ بھائی آگے آگیا عمر جاوید یہ بھی جنرل ایسٹ ہے جی ڈان ڈیوز پیپر کا جو کادیانیوں کا کفار کا نیوز پیپر ہے جی ڈان ڈاٹ سی ڈیو ایو کام اس کے آگے چلے جائے تو آپ کو یہاں پر جبران ڈاصر ایک مرزئی کادیانی کافر ہے فریچی میں وہ رہتا ہے تو بڑے آپ کو ملیں گے پھر کبھی کبھی یہ ایسے خبر لگا دیتے ہیں بغیر کسی کا کبھی یہ فریچ نیوز لگاتے ہیں کبھی کیا کبھی کیا تو ہمیں نہ ذرا ان کی ان پر نظر رکھنی چاہیے بڑے غور کے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بگانی لوگ پاکستان میں ان کو پاکستان والے سیٹیزنشپ نہیں دے رہے بھئی وہ مسلمان لوگ ہیں اور ان کو بلکہ سیٹیزنشپ ملنی چاہیے مرزئی کادیانی کو آپ سیٹیزنشپ پاکستان کی نہیں دے سکتے میرے پیارے یہاں پر ایک سوال رکھتا ہے کہ وہ کیوں نہیں دے سکتے بات یہ ہے کہ اگر کوئی ہندوستان کا بندہ پاکستان میں آتا ہے وہ ہندو ہے یا جو بھی ہے وہ پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا ہے تو آپ مثلا وہ جو آیا تھا یا ابھی بھی جو ہے پاکستان میں وہ جو جاسوس ہے اس مجھے اس کا نام نہیں یاد آ رہا وہ جیل میں ہے یہاں پاکستان اس کو دے گی آپ جی کیا نام ہے آپ کا کلبوشن یادب کلبوشن یادب جو ہے کیا پاکستان کی اقومت یہ وزیراعظم صاحب جو ہے شماع صاحب ہو یا اپنے رنسلا صاحب یا جو وزیراعظم صاحب یہ نکوی صاحب جو ہے ہمارے صداد میں سے ہے کیا یہ کلبوشن یادب کو پاکستان کی سیٹیزنشپ دیں گے سوال نہیں بہتا کبھی بھی نہیں اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کی آئین کو نہیں بارتا وہ دینے اسلام کو نہیں بارتا وہ پاکستان کے وجود کو نہیں بارتا یہی کاپی ہے برزیوں قادیانیوں کی برزی قادیانی پاکستان کو نہیں بارتے میرے پیارے اس کو بٹھنا چاہتے ہیں فکستان کے آئر کو نہیں باتے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے جی جو پاکستان کے مرزمان کو نہیں باتے جی پاکستان کی بدنامی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے اب آپ دیکھ لیں وہ بابا تھا جو حرامی کیا نام تھا جی اس کا وہ جو ادھر ٹرمپ کے آگے جا کے تو وہ رو رہا تھا مگر مچ کیا جو وہ اڑکوں والا وہ اڑکوں والا کنجر دو دو کنجر تھے ایک مرائی مرزی جو گیا تھا اور اس کے ساتھ جو تھا وہ سوری سوری جو ہے نا وہ بڑی سوری چھوٹا سور جو ہے وہ گیا تھا آپ دیکھیں نا یہاں پر یہ جو یہ جو پاکستان نے مبارک کہ آپ نے اسرائیلی پروڈکٹ پر بندل گئی ہے یہاں پر میں کسی پارٹیزر کی بات نہیں کر رہا میں سیدھی سی بات کہ پاکستان نے جو پہلی پروڈکٹ ہے نا اسرائیل کی پاکستان میں وہ ہیں کوئی مدہ مائیڈ رہا کریں جی میں اپنے اپنے انجینی کے اس پر بات کر رہا ہوں جسے سوال کر رہا ہے مجھ سے کریں جی یہ مسلمانوں کی پراد ہے یہ کسی سیاسی جواد کی نہیں ہے نہیں نہیں صحیح ہے لیکن اور بھی لوگ بیٹ کر رہے ہیں نا آپ کنٹینیوز بول رہے ہیں تو یہ کون سی اخل مندی ہے بتائیں نا دوسرے بھی لوگ بیٹھے ہیں نا ان کو بھی بولنے کے لیے دانی صاحب جی جی اصل میں بات یہ ہے کہ جب ابھی ہم نے براڑ شروع کی ہے دانی صاحب تو جب بندہ براڑ شروع کرتا ہے تو تمہیدن بندے کو تھوڑا چی گفتگو کرنی پڑتی ہے آپ کو شامل کرتے ہیں آپ سے سوالات لیتے ہیں انشاءاللہ اللہ آپ بلکو ریلیکس رہے ہیں حارس صاحب ہاشر صاحب ہاشر صندو صاحب آئے ہیں تو اگر اجازت ہو کیا نہیں بھئی تو ان سے سوالات لے رہے ہیں اگر ایک بات کروں گا کہ پاکستان نے جو پابندی لگائی ہے نا پی ٹی آئی پر یہ سب سے بہترین اقدام ہے کیونکہ پی ٹی آئی اسرائیلی پروڈکٹ نمبر ایک ہے جی بس ابھی آپ کریں جانی رکھیں جی ٹھیک ہوگی جی دانش صاحب آپ بولیں آپ جی معذرت میرا بھائی کا ایسا کوئی وہ نہیں تھا آپ کے خلال پیدا کرنا لیکن وہ نہیں نہیں کوئی بات نہیں آپ بولیں کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں آپ بولیں کوئی بات موضوع گستاق رسول کے اپراہ ہے اسلام علیکم موضوع گستاق رسول جی بھائیو اسلام علیکم زمیر بھائی کی آلے اپنے سفیر بھائی کی آلے بابر بھائی کی آلے بھائی اچھا دانش بھائی نل جڑا کوئی سوال ہے نا ہو تو سی کرو یہ میں کرتا ہوں میں کرتا ہوں جی تانش بھائی بول دے پسند جی جی سلام علیکم علیکم السلام جی 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 پتہ نہیں اب آپ میں سے کون سے لوگ کن سے کون کون جواب دینا پسند کرے گا یہ جی میں جواب دیتا ہوں جی آپ پوچھیں ماشاءاللہ اپنے انجینئر صاحب کی بڑی بھی بھی لگائی ہے ماشاءاللہ خیر ہے یار میں کل وہ اہل تشریح کی براڈ پہ سکول کرتے کرتے چلا گیا تو وہ رزات کے بارے میں وہ جو ہے نا عائشہ کا جو ہے ایک کمنٹ ایک کمنٹ دانشہ یہ مسائل ہم حالے نہیں کرتے اگر مرضائیوں یعنی مرزا انجینئر یہاں پھر قادیانیوں مرزا قادیانیوں کے بارے میں کوئی سوال ہے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں خادیہ نے کیا پوچھنا ہے وہ تو ایسے بھی کافر ہے اس میں اجمع ہے اس میں کیا پوچھنا ہے اور مرزا انجینئر کے بارے میں انجینئر صاحب کو میں کافر نہیں کہوں گا لیکن ایسا بندہ ہے جنہوں نے جس نے ساروں کو ہلا کے رکھا ہے یہ میں کہا سکتا ہوں یہ بات آپ کہتے ہیں فتنہ کون کہتے ہیں کاثم بھائی فتنہ نہیں اس نے کہا کہ کائزیانیوں کے عزا وضو چمک رہے ہوں گے آپ مسلمان ہو کے کائزیانیوں کے عزا وضو چمکتے ہیں مانتے ہیں نہیں نہیں میں ان کو کافر کے سلوہ اور کچھ نہیں مانتا وہ کافر ہیں کافر ہیں اور کافر ہیں نہیں میرے میں انجینئر میں کہتے ہیں کہ کائزیانیوں کے عزا وضو چمک رہے ہوں گے کیامر کے دن ہے نہیں نہیں اگر ڈاکا انجینئر کو میں نے سنا ہے آپ آپ سے میں جھوٹ نہیں ہوں انجینئر صاحب کو میں نے سنا ہے اسلام علیکم نہیں میں جو بھائی اب بات کرو آپ اس کا جواب کیوں نہیں دے رہے ہیں انجینئر میں سائے کیوں آجھے ذرا صبر تو رکھ لینا صبر کا صبر کی گولی رہے بھائی آپ نے سوال کیا میں تصالی سے جواب دوں گا نا آپ کو گرنے کیوں کھوڑے سے سکون سے دانش بھائی وہ دیکھیں بڑے ہیں آپ سے اور کھوڑی زینہ اپنے الفاظ جو ہیں نا وہ ذرا مناسب لکھیں دانش بھائی آپ مرزان جینئر صاحب کو کب سے سن رہے ہیں خریب میں پانچ سے دس سال سن رہا ہوں آپ انڈیا سے اپنا تعلق ہے دانش بھائی کا جی میرا تعلق انڈیا سے ہے ہاں کہیں پہ ہے صحیح ایک ایک اینگل سے صحیح کر رہا ہوں نہیں بیسے آپ کہاں سے ہے کیونکہ آپ نے جو لفظ استعمال کیا ہے نا تو وہ تو انڈیا نہیں اس لحظے میں بولتے ہیں اس وجہ سے مجھے شک گزر ہے جی بالکل آپ کا صحیح ہے کہیں نا کہیں کوئی انگل سے میں انڈیا بھی ہوں تو میں مناسب لکھوں میں کہاں سے؟ اگر آپ پاکستان سے ہے تو کہتے ہیں پاکستان سے اس میں تو ایک سبسل ہے نہیں نہیں میں پاکستان سے نہیں ہوں میں تو کہہ رہا ہوں نا میں پاکستان سے نہیں ہوں میرا کہیں نا کئی کنیکشن انڈیا سے ہی ہے لیکن میں کہیں اور ہوں تو بس انجینر صاحب کو میں خریب پاس سے آٹھ سال سے سن رہا ہوں جانش بھائی آپ کو مسلمان ہے نا بسے جی بھائی سنی گھرانے سے تعلق ہے میرا نہیں وہ آپ نے لگایا وہا تھا نا وہ جو جو کرسمس والی نہیں ہوتی وہ جو بناتے ہیں وہ ٹری سے لگاتے ہیں یہ صحیح صحیح کا آپ نے وہ کرسمس ٹری وہ یار وہ آفس میں وہ لگائی تھی تو میں نے بس ایسے ہی سوکل بند اس کے لیے میں نے لینی تھی تو ایسا کچھ نہیں ہے بھائی جانی صاحب آپ آپ کتنے عرصے سے آپ نے بتایا ہے مرزا صاحب کو سن رہے ہیں کتنا عرصے ہیں خریب پانچ سے آٹھ سال شاید غلط نہیں ہوتا ہوں اچھا 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 تو اس سے پہلے آپ کس مکتب ہے فکر سے تعلق تھا اس سے پہلے مرزا صاحب سے یہ سننے سے پہلے نہیں اللہ کا شکر ہے اہل علم بھرانے سے تعلق ہے میرا تو یہ ان ان یہ ڈرامے بازیوں میں شروع سے میں نہیں ہوں اور میں اس سے پہلے شکیل بن حنیف کو جانتے ہیں آپ ہاں جی ہاں جی وہ بیہر میں ہوتا ہے وہ بیہر میں ہوتا ہے اس نے بڑا ڈرامے کیا ہوا اس نے بڑا اچھا نہیں میں یہ پوچھا رہا کہ آپ مرزا انجینئر سے ملنے سے پہلے اس کا ویڈیوز دیکھنے سے پہلے آپ کس مکتب ہے فکر سے تعلق رکھتے تھے یہ میں نے آپ سے پوچھا رہا میرا کوئی مکتب فکر سے آج بھی تعلق نہیں ہے میرے بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں ڈاکٹر اصراریم صاحب ڈاکٹر زاکر نائک یہ گناہ دیتا ہوں نا آپ کو میں ڈاکٹر اصراریم صاحب ڈاکٹر زاکر نائک ڈاکٹر زاکر نائک جو ہیں وہ اہل حدیث ہیں سنے نا میری بات ہیں مجھے اس سے کیا تعلق ہی ہے ہے میری میری بات سن لینا یار اس کے بعد ڈاکٹر سرار احمد صاحب جو ہیں وہ جے یعنی کہ وہ ایک قسم کے دیو بندی تھے وہ ٹھیک ہے نا جی تو آپ آپ کا کون سا مکتبہ فکر ہے وہ آپ بتا دیں گے کیا رہا ہے کس مکتبہ فکر سے آپ رہی ہیں یہ آپ کے والدین جو تھے وہ کس مکتبہ فکر پر تھے یہ دیکھیں سچی بات کریں نا اس میں جنب ہونے والی کون سچی بات ہے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں میرا میرا گھرانہ اہل علم کا گھرانہ ہے تو ہم ہمیں شروع سے یہی سکھایا گیا ہے اہل علم جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں اہل علم کسے کہتے ہیں اہل علم اچھا میں اپنے یہ سوال کا جواب دے تو پھر آپ کے طرف آ جاتا ہوں نا میں تو شروع سے ہمارا تعلق ایسے ہی رہا ہے تو طارق جمیل صاحب یا جن کو بھی ہم سب کو گھروں میں سنتے تھے اور یہی سکھایا گیا ہمیں کہ بھائی ساروں کی سنو آپ نے کسی کی کسی سے اختلاف نہیں کرنا ہے اندلس ان ادروائز وہاں پہ گوستافی کا انصر نہ ہوں پس سب سے مجھو رہو بس یہی چیز پہ آگے میں خائم ہوں آپ کو مگر میں کھلے کلا سمیں اہل علم سے مراد یہ بھائی کہ اہل علم والوں کے ساتھ رہو کسی کے نکتہ چینی تانہ کشی اور کسی سے اختلاف اگر علم اختلاف ہو تو ٹھیک ہے ذاتی اختلاف یہ کوئی گنجاش نہیں یہ ہمیں سکھا ہے ابھی ہماری براڈ پر کس مقصد سے تصریف لائیں وہ بھی بتا جی میں ابھی سکرل کر رہا تھا پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے ابھی میں نے فالو بھی کیا ہے آپ کو اور یہ انجینئر صاحب کی میں نے تصریف لائیں بولے 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 آپ بولے پہلے میں کہہ رہا ہوں جب آپ کو کسی سے اختلاف ہی نہیں ہے تو پھر داری بات ہے پھر تو ہماری براڈ کے اوپر کوئی آپ کو تو انٹرٹین ہم نہیں کر سکیں گے تو اس لیے میں پوچھ رہا تھا کہ پھر آپ کس لیے تصریف لائیں میں نے پہلے ابھی اس سوال کرنا چاہ رہا تھا میں تو بھائی نے کہا یہ سوالی اور اس کا یہ نہیں ہے پلیٹ فرم تو میں خاموش ہو گیا میں نے کہا کیا سوال تھا میں نے نہیں سننا ماذرت کے ساتھ ماذرت کے ساتھ کیا سوال تھا اپلیکیٹ ہے وہ لے شاید آپ کوئی کیسے ہو نا آسف بھائی اپری کی مسئلہ تھا تو وہ میں نے منع کیا ان کو کہ بھائی یہ اس طرح کے سوال جو انہیں یہاں پہ یہاں پہ نہیں مجھے در سوال تھوڑا سو سوال مجھے بتا دے کیا تھا جی بتا دے جی دانشوی کیا سوال تھا جی جی بھائی وہ سن بھائی میں اکل میں سٹرول ایسے ہی کر رہا تھا جسے آج آپ کے پاس میں سٹرول کر رہا تھا تو وہاں پہ میں ایک اہلے تشری کی براؤڈ پہ چلا گیا تو وہ بھائی جو ہے نا پھر بولنا نہیں چاہی ہے وہ ماہ شاہ کی فوٹو لگا ایک گندی سی فوٹو لگا کے وہ گالی گلوز کر رہے تھے اور پھر وہ بہت میں میں نے اس کی تصویر لی ہے وہ بندے کی نا جو گالیاں دے رہا تھا تصویر لی ہے اور وہ رضاعت کا مسئلہ پہ کر رہا تھا تو مجھے رضاعت کا مسئلہ کچھ پتا نہیں نہیں تو ابھی میں نے دیکھا یہ شاید میں نے کہا رضاعت کا مسئلہ پوچھے میں سے شیخ صاحب سے پوچھ لوں گا وہ شیخ ایک براؤڈ پہ بھی آتے ہیں پتا نہیں شاہ صاحب شاہ عبدالعزیز میں شاہ دن سے پوچھ لوں گا بھائی نے کہا کہ بھائی چیک ہے وہ صحیح بھی علم ہے وہ ظاہری بات ہے لیکن جو لوگ گالیاں دیتے ہیں تو ان کو ان کی تشریر کرنا بھی ہمارا مقصد نہیں ہے اور نہ ہی ہم دوسری کسی براؤڈ کی ظاہری بات ہے یہاں پہ تو ان کو ان کو کنڈیم ہی کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں اب دیکھیں نا وہ لوگ حضرت امہ عائشہ کی توہین کرتے ہیں اور جو ان کے مخالف ہیں وہ پھر آگے ان کی امام زمانہ کی تصویریں لگاتے ہیں وہ لگا کے ان کی تو ہین کرتے ہیں تو حاصل تو کچھ بھی نہ نہ ہوا کیا حاصل ہوا یہ بلکل میں آپ کے ساتھ اس بارے میں بڑی گرد کر لیے کوئی حاصل نہیں ہے اگر کوئی کافر دیکھ ہے مطلب مسلمان نہیں ہوگا جو دیکھ رہا ہوگا کیا بولے گا آپ اس میں ہی لڑ رہے ہیں یا جی ایسے ہی ہے تو یہ ہے کہ ایک ہمارے بھائی اوپرہ بھائی عاشر صاحب ان سے سوال لیتے ہیں جی عاشر بھی اسلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ جو ہیں یہ مرزا انجینئر والے کل والی براڑ جو ہے کل راتو جو براڑ بھی ہے جو ابھی ابھی لگائی جو انہوں نے گھنٹا پہلے اچھا 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 انہوں نے آج میں اصل میں کل جو آپ کے ساتھ دیبیٹس کی ہو رہی تھی نا بوٹا کی براڑ کے اوپر تو وہ میں دیکھ رہا تھا طیب کی براڑ پہ نا تو شاہ صاحب یہ لوگ اس قابل نہیں ہے امانداری کی بات ہے کہ ان کی براڑ پہ جا کے ان سے گفتبو کی جائے ان کا حل صرف وہ ہے مفتی صاحب اللہ جو مفتی صاحب ان کا حل کرتے ہیں نا کہ لے آو پالش اللہ چھتر یہ ان کا حل ہے یقین مانے اب آپ دیکھیں آپ دیکھیں کہ ایک صاحب علم جب بیٹھا ہوتا ہے نا تو ہماری اپنی جورت نہیں ہوتی کہ ہم گفتگو کریں اللہ کی قسم ہماری اپنی نہیں جورت ہوتی جب صاحب علم بیٹھا ہونا تو ہم گفتگو کریں اور وہ اتنے بغیرت ہیں کہ وہ جناب گالیاں نکال رہے ہیں کسے آپ کو گالیاں نکال رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ہمیں تکلیف ہو رہی ہے اللہ کی قسم تکلیف ہو رہی ہے یہ کینگ مانے میں بھی ابو حسن میں بھی وہی پیتا شاہ صاحب سلام علیکم میں بھی وہی پیتا اور مجھے اتنی تکلیف ہی گا شاہ صاحب آپ پس میں گالیاں دے رہے تھے مجھے اخینے نوائے شاہ صاحب علیکم میں تو اسوال میں تو نورمالی میں تو نورمالی میں تو نورمالی میں اپنی براڈ پر بھی نہ سخت جملے تک کو برداشت نہیں کرتا اور یہ ان کا معمول ہے میں جب چلا جاتا ہوں نہ وہ وہاں پر کبھی کیا کر بھی کیا کبھی کیا کبھی کیا نہ تو کل بھی ان کو میں نے بہت بار بتایا کہ دیکھو گالی نہ دو لیکن اس نے میری ماں کو گالی دی پھر میں میں ایک دفعہ خاموش رہا میں نے کہا اب دو دفعہ اس نے گالی دی پھر اس نے میری ماں کو گالی دی میں نے اس کو کہایا یار طیب اس کو یا نیچے عطار دے یا اس کو کہے میوٹ لگا یہ کوئی میں بغیرتت ہو نہیں کہ آپ میری ماں کو گالی دے گا اور تو تمہاری بہن اور ماں بچ جائے گی آپ یہ عجیب اندے ہو دانش میں آپ کی بہن کو ننگی گالی دوں آپ ایک بار بتاست کریں گے آپ پھر سنتے جائیں گے سنتے جائیں گے جی شاہ صاحب آپ گواہ ہیں میں کیا کہہ رہا تھا تھا ان سے او بھائی رکھ جا میں تو کہہ رہا تھا نا کہ جیسا آپ کو بولنے دو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسا آپ کو بولنے دو گالی کلوچ کا ایسا ماحول تھا کلنا وہاں بڑا ماحول غلاب تھا نہیں وہ اس طرح ہوسٹ اس طرح کرتا ہے نا بھائی وہ تو کرتے ہی اس طرح سے ہیں کہ بھائی ایک بندے کو مثال کی طور پر اس نے مجھے پہلی دو بار ریکویسٹ بھیجے میں نے نہیں ایکسپٹ کیا میں ان کے براڈ پر دس بارہ دن سے نہیں گیا تھا لیکن طیب بھائی روز آتے تھے رات کو یا ادھر ادھر کی باتیں کرتے تھے آپ ہمارے پاس آتی لیں تو پھر میں نے ان کو کہا کہ آپ کی براڈ میں بات کرنے کا ماحول نہیں ہوتا پھر دیکھو میں نے ایک بات جو کی میں نے البدائے و نہائے کے حوالے سے کی کہ اگر تم لوگ حضرت امیری ماویرہ دلوں پر یہ سارے الزام لگاتے ہو اور آپ کہتے ہو تاریخ کی کتابوں میں بڑا کچھ لکا ہے تو تاریخ کی کتابوں میں تو حضرت امیر کے بارے میں بھی لکا ہے پھر وہ بھی مان لو اس پر بڑی ان کو آگ لگی ہے میں نے کہا پھر وہ بھی مان لو وہ کہتے ہیں کس محدث نے لے گئے میں نے کہا ابنی کسیر محدث نہیں ہے کیا مفذر ہے مورخ ہے محدث ہے مان لو اس کی بات پھر تو یہ ایسی بات ہے نا کہ مثال کی طور پر دیکھو ایک آپ اعتراض کرلو علمی طور پر ڈنگ سے اعتراض کرلو پھر دوسرے کا جواب سنو یہ تو نہیں ہے نا کہ ابھی ایک جملہ پورا نہیں ہوا تین تین بندے اور وہ پھر وہ کسدن اس طرح کرتے ہیں پھر وہ علماء دیوبند کے وہ فضول فضول بکواز بکواز شروع کرتے ہیں آقابرین کی اوپر تو بھئی ہم کوئی وہ تو نہیں ہے نا آپ کے کوئی غلام تو نہیں ہے میں نے ان کو پہلے پھر کہا بھی کہ دیکھو اگر اب یہ بندہ بولے گا تو اس کی ماں اور بہن کو میں گالی دوں گا اور غلیز گالی دوں گا اس کو میں نے کہا بھی اور اس کو یہ پتہ ہے کہ میں اس طرح بات نہیں کرتا ہوں اگر میں کرتا ہوں میں پتھان بندوں میں پھر کر کی دکھاتا ہوں پھر بھی اس نے نہیں اتارا تو بس وہ حد ہوتی ہے نا بھئی آپ کو ایک بندہ وارننگ کر کی بتا رہا ہے اس کے ہاتھ میں مشین ہے فوجی آپ کو کہتے ہیں اگر سامنے آؤ بھائی میں آپ کو شوٹ کروں گا اور تین بار آپ کو وارننگ دی بھی ہے اور آپ پھر بھی آگے جا رہے ہو کوئی بھی غیرت کا بچہ تو نہیں ہے نا آپ کو شوٹ کرے گا بالکل کرے گا اس کا حق بنتا ہے بھئی آپ کو روکا ہے کہ لا کرو چلے دفع کریں شاہ صاحب کوئی بات ہے انہا لیللہ ہوا انہا لیلہ شاہ صاحب وہ جو مہد پٹا ہے نا مہد پٹا اس کا مجھے آپ نے نمبر بیجا تھا نا صبح تو اس کے ساتھ ہماری ڈبیٹ ہوئی ہے بچارہ بہت ظلیل ہوا ہے مجھے اپنا نمبر بیجے گے میں آپ کو روکاڈنگ بیجوں گا آپ مجھے بیجیں ضرور مجھے نا اپنا نمبر بیجے گا آپ نے جو بات کی تھی میں اسی وقت اس کو لگا سکتا تھا لیکن میں نے خوش کہ اس مجھے سی نہیں کہ میں نے کہا تھوڑا یہ تڑ پہ تھوڑا یہ خوش ہوئے نہیں اس کے بعد ہوئی ہے یعنی نا ورسا پہ ہوئی ہے بات اس کے ساتھ نہیں 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 میں یہ کہہ رہا ہوں جب آپ نے کل رات کو بات کن میرے بڑھ پاس میرے پاس تو حوالے موجود ہوتا ہے لیکن میں نے اس کو تھوڑا سا خوش نہیں رکھتا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ آپ نے صحیح بولا جو تمہ جاری ہے یہ نہیں آرہے مجھے اپنا نمبر بھیج دے جیگا تو انشاءاللہ آپ کو رکارڈنگ میں میں بھیجوں گا اس کی بچارہ بہت نہیں رہا ہاں مجھے آپ نہیں وہ ظلیل نہیں ہوتے ابو حسن بھائی آنکی طرف تو سوڑ آرہا ہے اوہ ماذر اچھتو سوڑی مجھے پچھتی میرا مائی یہ جو ہے نا آپ کا نام کیا ہے پتہ نہیں مجھے آپ کا نام کاسم میرا نام ہے یہ جو ہے نا یہ مرزا مرزا انجنئر کے جو یہ مرزا کے جیلمی کی جو چیلے چپاٹے ہیں نا یہ انتہائی بے شرم بے غیرت قسم کے وہ بے غیرت ان کی حدوں کو کروس کر چکے ہیں ان کو شرم مرم بے غیر حیام آیا کوئی چیز ان کے گلی سے بھی نہیں گزری ہے یہ بڑے درم اور بے شرم قسم کے ان کے فالوارز ہیں دیکھو اس دن میں نے اس کو مرزا کا فائیو بی ریسرچ پیپر کھول کے دکھایا اور میں نے اس کو کہا کہ دیکھو یہ پورا ریسرچ پیپر جھوٹ اور فراڈ اور یہ اس طرح کی منگڑت اور تاویلات اور بغض صحابہ سے بڑا ہوا ہے کہتے ہیں نئی 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 وہ تو اتنا مضبوط ریسرچ پیپر ہے فلانا ایڈنگا یہ ہے وہ ہے تو میں نے اس کو کہا اللہ کے بندے تو نے پڑا تو پڑا ہے کہتے ہیں میرے پاس دو سال سے رکھا ہے میں لیکن پڑا تک نہیں ہے پھر میں نے اس کو کہا میں نے کہا ساری باتوں کو چھوڑ دیتا ہے نا ساری باتوں کو چھوڑ دیتا ہے میں تیرے سامنے مرزا صاحب کی ریسرچ پیپر کا ایک چھوٹا سا پیرگراف رکھتا ہوں جو غالباً پہلے یا دوسرے صفحے پر ہے دوسرے صفحے پر ہے غالباً میں نے اس کو کہا ہے یہ تو کوئی یہ ریسرچ پیپر کا دوسرا صفحہ ہے اور اس کی تقریباً تین لائنز بھی ہیں تین لائنز بھی پوری نہیں ہوتے ون این اہاف لکیر پوری ہوتے ہیں میں نے کہا اس کے اندر اس نے تین جھوٹ بولے اور آگے اس نے بخاری شریف کی دو حدیثیں لگائی ہیں کہتا ہے نہیں یار یہ پوسیبل نہیں ہے تم خواہ خواہ بنا رہے ہو میں نے کہا سبر کرو ریسرچ پیپر بھی میں نے اس کو ورڈ بائی ورڈ وہ سٹیٹمنٹ جہاں تک اس نے بولا تھا نا وہی ایک نمبر جھوٹ میں نے اس کے سامنے رکھا اور بخاری شریف کے ایک حدیث میں نے لگا دی میں نے کہا یہ دیکھو بخاری شریف کی اس حدیث میں اللہ کی قسم ورڈ بائی ورڈ اس کو پڑھ کے سنایا میں نے کہا دیکھو اس میں یہ بات نہیں ہے کہتا ہے چلیں وہ دوسری حدیث نہ کہیں دوسرے میں نے کہا سبر کرو یہ اس کا دوسرا سٹیٹمنٹ ابھی لکیر بھی پوری نہیں ہوئے قاسم بھائی وہ پہلی لکیر پوری نہیں ہوئے میں نے کہا یہ دوسرا جھوٹ ہے پھر میں نے اس کو بھی اس حدیث اسی حدیث سے دکھا دیا پھر اس پھر وہی شور مچائے کی دوسرا بھی ریفرنس دیا میں نے کہا سبر کرو پھر تیسرا سٹیٹمنٹ اللہ کی قسم میں نے اس کو کہا یہ دیکھو تیسرا جھوٹ بھی اس نے بولا ہے یہ بھی اسی حدیث کا سہارا لے کے یہ حدیث میں یہ الفاظ تک موجود نہیں ہے پھر اس نے کہا دوسری حدیث لگاؤ دوسری حدیث میں نے لگائی تو اس میں اس کو انتہائی زلط اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا جب کہ وہاں پر بلکل وہ تینوں باتیں موجود نہیں تھیں یقین کرو اس کے بعد وہ ابھی تک کڑے ہیں اپنی باتوں پر یعنی بخاری شریف کا نام لے کر باقاعدہ لکھ کر تین جھوٹ ون این آف سٹیٹمنٹ ہو جب بندہ بول سکتا ہے اور آپ اس کو دکھاؤ سامنے دکھاؤ کہ دیکھو یہ حدیث ورڈ بائی ورڈ پڑھو اللہ کے بندے اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں نام افہوم ان چیزوں کا بنتا ہے جو اس نے بے شرمی وہ جو بغیرتی کے ساتھ جھوٹ بولے نا یہ اس کی پر آڑے آڑے ہو جانا کڑے ہوتے رہتے ہیں تو یہ انتہائی بغیرت قسم کیس کے فالور ہیں مطلب کوئی ان کے اندر جائے نا ایمانی رمک مجھے نظر نہیں آتی میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں کیونکہ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے دیکھو ہم بھی انسانیں غلطی ہو جاتی ہے نا قاسم بھائی غلطی ہو جاتی ہے ہم نے کون سا کہا کہ ہمارے بزرگ فرشتے ہیں پیغمبر ہیں ہم نے کب کہا ہے لیکن ہم الحمدللہ حضر اب نہیں ہے جب بھی دیکھیں گے کہ ہم نے کسی کوئی غلط بات لیتے ہیں فوراں رجوع کر لیں گے اگر کوئی اس کی جہت میں سمجھائیں کہ ہمارے بزرگ ان سے غلطی ہوئے ہیں بات بتا دیں گے کوئی تعویل نہیں ہے جی جی بولا یہ ادھر مرزا صاحب کے سٹوڈنٹ اوپر آئے ہیں حاشر بھائی تو وہ بڑے پرشان ہو رہے ہیں جی ہماری باری نہیں آ رہی کیا بات کریں گے ان سے کریں بسم اللہ بسم اللہ جی حاشر بھائی آپ بولیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو میں کاسم بھائی کلیئر کرتا چلوں کہ میں چھوٹے مرزے پر اور بڑے مرزے پر لانت بہتا ہوں اور یہ روح زمین کے زندیق ترین انسان ہیں دونوں ہی ٹھیک ہے نہیں وہ آپ کی میں نے آئی ٹی دیکھی تھی تو اندر وہ والی جو ان کے استاد ہے نا ان کی ویڈیو دیکٹرے نہیں اصل میں یہ میں دکٹر سرار احمہ صاحب کو بھی سنتا ہوں بابا جی سرکار کو بھی سنتا ہوں عمران احمد خانیادی صاحب کو بھی میں فولو کرتا ہوں میں تو ہر بندے کو فولو کرتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں جیل مین کو مانتا ہوں یا اس کو سنتا ہوں میں اسے اس کا نیم سننا نہیں پسند کرتا تو چلی حاشر بھائی پھر ایک منٹ صرف دیا میں آخری سوال یہ ہے یہ سیاسی بروڈ نہیں ہے لیکن میں نے یہاں پہ سمجھ آگے سر مجھے آگے مجھے اس کا جواب چاہیے جزاک اللہ نہیں وہ ایسے مناسب نہیں ہے نا کہ کسی پہ ہم تحمت لگا دیں تو یہ مناسب نہیں ہوتا جزاک اللہ بھائی وہ بات ہم بتائیں گے پہلے ہی میں بتاتا ہوں آپ کو وہ ہمارے بزرگ ہیں یعنی کہ وہ سکسٹی سیونٹی پلاس ان کی ایج ہے اور جو ایسے بندے کو بندہ اب اس کی زبان روک نہیں سکتا بندہ سمجھ رہے میری بات انہوں نے جو اپنے دل کی بات ہے انہوں نے کر لیا اپنے ہمارے میں سے کوئی بھی آپ کو سیاسی بات کرتا نظر نہیں آئے گا ہماری براد کا یہ والا پیٹرن ہی نہیں ہے نہ ہم مسلک کے اوپر بات کرتے ہیں اور نہ ہم سیاست پہ بات کرتے ہیں تو یہ ہے کہ اگر آپ کے دلہ زاری ہوئی ہے تو بھئی میں آپ سے معذرت کر لے دوں جی اتشیام بھائی آپ مرزا انجیری صاحب کے سٹوڈنٹ ہیں اتشیام بھائی اسلام علیکم جی احمد نہیں جی میں انجیری صاحب کو سٹوڈنٹ تو نہیں ہے لیکن میں نے انہیں کافی سنا ہے تو آپ مرزا صاحب کی سٹیٹمنٹس کو مانتے ہیں ان کے پلیپس کو اب وہ آہاں لیس پیش کرتے ہیں تو پھر ظاہری سے بات ہے محنت ہوئے جی شاہ جی یہ میرے حال میں ایک منٹ مجھے دیجئے گا چلیں آپ بعد میں آجائیں ایک آپ کا جو براد ہے نا اس میں مسئلہ چل رہا ہے کون سا مسئلہ جی اب لوگ ٹائم بہت زیادہ لگاتے ہیں کوئی اصول تیہ کریں اچھا میں کرتا ہوں آپ کے ساتھ ایک منٹ ہے رہے سر بات سنیں یعنی ہماری براد اور ہم نے کوئی کسی کے ساتھ زیادتی وغیرہ نہیں کی تو آپ نے پانچ منٹ ویٹ کیا پانچ منٹ ویٹ سے آپ کو کوئی ہوگا میرے حال میں نقصان تو نہیں ہوگا میں دیکھ رہا ہوں نا میں دیکھ رہا ہوں آپ نے جو ساتھ آگا ہے ان کا ٹائم بھی یعنی جب انہوں نے جواب دینا ہوتا ہے وہ بھی کہہ کریں اور جس نے سوال کرنا ہوتا ہے ان کو بھی ٹائم دیا کریں ایک دو منٹ آپ نے پانچ منٹ لینے جو کہنا چاہتے ہیں ہم میوٹ کر کے سن لیتے ہیں بولیں بسم اللہ نہیں سر آپ پانچ منٹ نہیں چاہیئے ہمیں آپ میری بات کا برا نہ مانے میں صرف حصولی بات کر رہا ہوں کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے نا سوال چھوٹا ہوتا ایک لکیر میں لیکن اس کا جواب دنوں میں بھی دیا جا سکتا ہے مہینی بھی لگ سکتے ہیں آپ تو پانچ منٹ کی بات کرتے ہیں الحمدللہ ہمیں اللہ نے علم دیا ہے ہم رکھتے ہیں علم رکھتے ہیں ایسے تو نہیں ہے شاہ صاحب یہ جو کشف المحجوب کتاب ہے عثمان علی حجویری جو ہیں معروف ہیں داتا صاحب کے نام سے وہ پوری کتاب انہوں نے ایک سوال کے جواب میں لکھی ہے صرف ایک سوال کے جواب میں پوری کتاب لکھی ہے آپ کی باتیں ساری ٹھیک ہیں سب ٹھیک ہیں باتیں لیکن جو بندہ آگے سوال کرنے کے لئے بیٹھا ہوتا ہے نا وہ جب آپ بات کر رہے ہیں اس میں سے بھی کوئی سوال نکل آتا ہے تو انہیں وہ سوال کرنے کا موت نہیں ہے اتشاہ بھائی آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو کر لے منا بھائی میرا سوال یہ ہے آپ سب سے کیا مرزا جیئے کے بالے میں آپ دیکھ سوال تو سن لے نا انجینیر پردانا بھائی بولنے دیں بولنے دیں بولنے سوال سر یہ ہے میں بروڈز دیکھ رہا ہوں اور بھی لوگ جو ہیں وہ قادیانیوں کی بہت زیادہ چل رہی ہیں بروڈز جو وہ مسلمانوں کے خلاف کر رہے ہیں اور وہاں پر ہمارے میرے جیسے کام علم جو لوگ ہیں وہ وہاں پر جا کر فس جاتے ہیں اور ہم اگر جب ہم آتے ہیں اپنے لوگوں کی طرف مذہب ہم ہم کہلیں کہ سنی لوگ جو ہیں اگر ان کو دیکھ لیں وہ آپس میں یہ شیئے ہیں ایسے ہیں مرزے کا ٹوپک ہوتا ہے چل رہا ہے وہ ٹوپک یہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اپنا اور وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں آپ جا کر بروڈز سنیں گے نا تو ہمارے جو کام علم احباب ہیں میرے جیسے ان کو جواب نہیں آتے ہیں پھر وہ فس جاتے ہیں تو آپ سر ان کا جو لوگوں کا عقیدہ ہے نا ختم نبوت پر اس پر ذرا روشنی ڈالا کریں یہ آپس میں جو ہے نا کبھی شیئوں کو لے کر بیٹھ کے کبھی مرزے کو لے کر بیٹھ کے بھی مرزا جائے باہر میں اپنا شامل بات سننا نا ابھی بات سننا نا مرزا قادیانی جو ہے نا ذرا سننا مرزا قادیانی مرزیوں کا قادیانیوں کا لجناؤں کا سب کا خدا ہے اور ان کا وہ رسول ہے اور یہ ساری دنیا جو ہے نا بنائے ہیں یہ مرزا کہتا ہے اس کے بعد مرزا کہتا ہے کہ میں عیسی بن مریم بھی ہوں میں مریم بن گیا تھا پھر میں پرگنٹ ہو گیا کالا کالو یہ لاش جو اس کے تین پگوانے وہ کہتا ہے انہوں نے میرے ساتھ زیازتی کی اٹھارہ دیر تک مجھے خون آتا رہا یہ نشان نمبر ہے ایٹی فائیو لکھ لو نا کاغذ بنسل لے کر لکھ لو آپ کہتے ہیں نا مرزے کی بتاؤ ہم آپ کو ابھی بتا رہے کہتا ہے دس ماہ تک میں پرگنٹ رہا دس ماہ تک جو مسلی ڈنکی ہوتا ہے خوتی جس کو آپ لوگ کہتے ہیں ایسے ہی ہے تو پھر کہتا ہے میں نے جو انا جنب دیا اس کو عیسیٰ عیسیٰ کو جنب دیا اور ایولوٹ ہو کر میں خود ہی عیسیٰ ابن مریم بن گیا تو آپ جا کر کرنا جو کچھ آپ لوگوں نے جا کر کر لو آپ کو نہ تھانے والے آپ کی رپورٹ لکھیں گے نہ کچھ ہوگا بلکہ آپ کو اٹھا کر جیل میں بند کر دیں گے کیونکہ جو میری وکٹوریا اس کے سپائی بار کھڑے ہیں اس کے بعد آپ آگے دیکھیں مرزے قادیانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ جو کلمہ ہے مسلمانوں کا کلمہ حالانکہ وہ بلمک ہے بلمک ہے بڑا پرانہ ریلیجن ہے جو لال بیک یہ جو ککروچے یہ ان لوگوں کا ریلیجن ہے کہتا ہے بلمک ہوتے ہوئے اس کا یہ جو آپ کا ہے نا یہ چھوٹا مرزا اس کا جو نانا تھا نا اس کا بھی یہی مذہب تھا بلمک تھا وہ بھی خاکروب جس کو آپ کہتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ کلمہ جو ہے نا یہ میرا ہے یہ مسلمانوں کا کلمہ کہتا ہے یہ میرا ہے اور پھر یہ کہتا ہے یہ قرآن مجھ پر نازل ہوا ہے تھارس سستنجہ میں قرآن اوپر اٹھ گیا تھا دوبارہ میرے کے اوپر یہ نازل ہوا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ خاتم نبین میں ہوں پھر وہ کہتا ہے کہ محمد بھی میں ہوں دوبارہ میں آیا ہوں ادھر قادیان کے حرامزادہ کہتا ہے در قادیان کے گھٹر میں میں ہی پیدا ہوا ہوں اور اس کے علاوہ آپ آگے چلیں جائیں تو وہ جو اس کی بیویا اس کو عمل بومنین کہتے ہیں مرضی قادیانی کافر جو ہے تو پھر اس کے جو جاننے والے حرامزادے ہیں جساں صادق قادیانی تھا اس کو وہ سوابہ کہتے ہیں تو یہ مرضیت کا چھوٹا سا تارف ہے میرے پیارے سر ہم نے تارف سکت رہا ہے میں یہ بات کر رہا تھا آپ ساتھ ہمیں رہا سکتا ہے ہم جا کر بتا سکیں ہم تسلی ہو سکتا ہے جواب دے دوں اور بھی نہیں نہیں آپ لوگ بات کر رہے نا میں تو کہتا ہوں یہ موضوع یہ رکھا کر رہے ہیں آپ لوگ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی تسلی ہو گئی یا اور بھی ایکسپلینیشن چاہیے آپ کو بلکل چاہیے آپ لوگ آپ پہلے بات کر رہے تھے جی جی میں بات کر رہا تھا میرے بھائی شاہ صاحب شاہ صاحب شاہ صاحب میں آپ کی بروڈ پہ آج ہوں گا میں ایک رزاد کا مسئلہ ہے کیونکہ یہاں پہ تھوڑے گرمہ گرمی زیادہ ہو گئی ہے میں شام میں آپ کی بروڈ پہ چکر لگانا ہوں گا انشاءاللہ کیا خیال ہے وہ اس دن ہم نے ان کے ساتھ آپ کی سی چلی گئی گرمہ گرمی نہیں ہے اس کا بڑا بڑا دلچسپ ہوں گے شاہ صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کی گرمے اگر وہ گدہ ہیں اور گائے ہیں اور دونوں مر رہے ہیں آپ پہلے کس کو بچائیں گے جاری سی بات ہے گائے گا میرا خیال سے آپ گدہ کو بچائیں گے چا کیونکہ آپ کے سوال سے یہی لگ رہا ہے آپ اپنے سوال سوچیں اور اس مثال کو سمجھیں بس آپ تو مشتہد ہیں نا مرزا صاحب کی اکیڈمی کے مشتہد ہیں ماشاءاللہ پندرہ میڈ میں آپ عالم بن جاتے ہیں آپ اس کی اوپر بھی میں اس سے بڑا جال نہیں ہوگا لیکن میں سوال کر رہا ہوں آپ لوگ غصہ کر لیتے ہیں یہ ایک طریقہ یہ ابھی آپ کے مائی کہہ رہے ہیں گرمہ گرمی ہوگی ہے یار سوال کرنا ہے میں گرمہ گرمی شاہ صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مرزا انجینئر جس طرح سے لوگوں کے عقائد کے ساتھ کھلوار کر رہا ہے نا اور لوگوں کے دلوں میں قادیانیت کے لیے درم گوشہ پیدا کر رہا ہے نا تو یہ مرزا قادیانی سے بڑا فتنہ ہے اس وقت یہ شاہ صاحب آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں اب بات کو سمجھے درہا ہاں تو بات صاحب ان کا علمی طریقے سے قلعہ کامیہ کریں یہ ایک طریقہ کار ہوا آپ لوگ گالنے شروع کرتے ہیں پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ جناب انجینئر کا جو سٹوڈنٹ ہے نا میں اس کا کوئی بکیل نہیں بنا ہوں لیکن ایک بات بھی کوئی حق ہونے چاہیے نا آپ کر رہے ہیں کہ انجینئر کا سٹوڈنٹ جو ہے نا وہ بہت گندی زبان استعمال کرتے ہیں یہ وہ اور آپ کے سامنے جو بندہ بیٹھا ہوا یہ جس نے لکھا ہوا میں امام جیل میں اور آگے جا کر اس کا لفظ تو پڑھنے یہ کون سا اخلاق ہے نہیں آپ کو پڑھ لینا پورا یہاں تو آپ انجینئر کو کافت لے کرتے ہیں مرزے قادیانی کی کتاب آپ مرزے قادیانی کی کتاب دیکھیں کہ اس میں کیا لکھا ہے ایک ازار مرزا انجینئر کے جو ہے نا صحابی یہ ذرا ان کی کرتود دیکھ لیں یہ ذرا میں آپ کو ایک چیز دکھانے لگا ہوں یہ نا کہ یہ کہ بھئی ہم لوگ یہ جو لاوہ ہوتا ہے نا یہ فوراں نہیں پڑتا لاوہ جو ہے نا وہ کافی دیر سے تیار ہو رہا ہوتا ہے اور وہ جو ہے وہ لاوہ جو ہے نا پھٹنے میں جو ہے نا وہ پھر ٹائم نہیں لگتا لیکن تیار وہ کئی صدیوں سے ہو رہا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ تصویر کس کی لگی رہی ہے اللہ 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 صاحب ہے اللہ کے نبی کے ساتھ نون اکلام نے اپنے بیٹے کو بٹھایا تھا مصرح کے اوپر اپنے بات اچھا دی یہ بھی میں پوری نہیں سنواؤں گا آپ کو یہ میں نے تھوڑی سی سنوائی ہے یہ حضرت امیر معاوی کی تصویر لگائی ہوئی ہے اور یہ مرزا جونئر جیلوی کا سٹوڈنٹ ہے اور مشہور و معروف سٹوڈنٹ ہے یہ دوسرا سیمپل دیکھ لے درہا یہ دوسرا سیمپل میں آپ کو اچھا ہمارے 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 کلس 1 چلے میں بھرکز لیبھال کرلو 1 کلس 2 Sammy 허� declining کلسر کے بچے محمد کو بڑک کرتے ہو محمد بدیہ نے بھرک کئی ہو رمیز نے میوٹ کیا ہوئے تو بھی خنزیر ہے تو بھی جا کے ایسی کرتے ہیں یہ ایک سیمپل دوسرا سیمپل ہو گیا اچھا جی یہ تیسرا سیمپل دیکھیں یہی جو بندہ ہے یہ عمر ازترین کے نلتا آتا ہے ٹھیک ہے وہ لکمہ بھی اسے ترقی ہوئی ہے دیکھو نا اس کو کہ ان کی وہ سرد آواز مطلب انسان تھا کہ انہوں نے ایک اسلامی بھائی کا بیان کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاج کے اوپر یہ ایک سیمپل اور ہے میں اگر مجھے مل جائے جس میں یہ قادیانیوں کی براد پہ جا کے تو یہ مسلمانوں کی خلاف بھونک رہے اور انہیں جا کے کہتا ہے کہتا ہے میں تمہیں جنت میں جانے کا تمہیں میں طریقہ بتا دوں تم سیدھے جنت میں جاؤ گے کلام بھی بڑے جا رہے ہیں نگل گیا یہ دیکھیں یہ گندی گالیاں لوگوں کو دے رہے ہیں اور بھی میرے پاس جو ہے نا اس کے بہت سارے میرے پاس سیمپل پڑے ہوئے ہیں جو یہ اس بندے نے ننگی گالیاں جو ہے نا یہ مقدس ذستیوں کو اس بندے نے دی ہوئی ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے یہ جو ان کے ساتھ یہ جو ہم سلوک کر رہے ہیں تو یہ ہم غلط کر رہے ہیں بتائیں مجھے اب آپ وہی کام کر رہے ہیں جو سیٹو سوہ سے کام کر رہے ہیں ابو حسن بھائی برابری کر رہے ہیں برابری کر رہے ہیں آپ یہ یہ نا پھر ہوئے بھائی ہم تو گالی نہیں دے رہے بھائی جن ہم گالی نہیں دے رہے اگر ہم میں سے کسی نے گالی دی لیا ہے ماں امام جہلمی گانڈور کیا لکھا اس نے یہ جو اوپر سے لکھا ہے یہ کیا لکھا اس نے اردو بھی پڑھ لیتے ہو جی اردو بھی پڑھ لیتے ہو سلسنگل بھی پڑھ لیتے ہو بھائی ماں بتاتا ہوں کیوں لکھا ہے میں بنا دے لگو نا میری بات سن لینا وہ کہتا ہے کہ جنت کے اندر اگر میری بیوی یہ چاہے گی نا کہ وہ مجھے عورت بنا کے تو میری ٹانگیں اٹھانا چاہے تو وہ اس طرح سے ہو جائے گا کہتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ جو بندہ عورت بننا چاہ رہا ہے تو اس کو ہم گانڈو ہی کہیں گے اور کیا کہیں گے اسے بتائیں وہ کہہ رہا ہے کہ جنت کے اندر اگر آپ کی بیوی نے یہ خواہش کر دی یار بات تو سننے پوری کہتا ہے جنت میں جنت میں اگر آپ کی عورت نے یہ خواہش کر دی نہ کہ آپ کو وہ عورت بنا کے آپ کی ٹانگیں اٹھائے تو وہ آپ کی خواہش پوری ہو جائے گی کہتا ہے آپ کے پاس ہے یہ کلک یا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں اس نے یہی بات کی ہے بس بلکل ہے جی بلکل ہے ہم نے یہ آپ پر لگانا نہیں ہے بلکل ہے جی ان بوکس کرنے لکھر ہے تو ایسی کوئی چیز ہے تو ان بوکس کریں مہربانی آپ کی بس ہرے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ یہ بات اس نے کی ہے بتائیں مجھے اس کی یہ بات آپ ہائلائٹ کریں نا یہ بتائیں آپ لوگ گالیاں جروع ہو جاتے ہیں ہم تمہارا کونٹنٹ تھوڑا سانا خراب ہو رہا ہے یہ بھائی نے بات سیڑ دی ہے ابھی جو انہیں مرزا انجینئر پہ آتے ہیں جی سیام صاحب آپ کو اسلام پہ کوئی اطراز ہے میں لگا دیاں گا دیا کریں یہ اس طرح بات کرتے ہیں تو وہ فوراں لگا دیا کریں تاکہ پھر یہ ان کو یہ ڈنڈورا نہ پیٹنا پڑے کہ یہ صرف ہم الزام لگاتے ہیں ان کے مو اس اسی وقت شاید ان لوگوں کو اس بات کی وجہ سے اصلاح ہو جائے نا شاہ صاحب مسئلہ پتہ کیا ہے شاہ صاحب اب میرے پاس دو موبائل ہیں دونوں موبائلوں کی میمری فل ہو چکی ہے جس موبائل سے یہ بات کو ٹویسٹ کرنا چاہتے ہیں یہ انکاتری کے کار ہوتا ہے شاہ صاحب یہ جو موبائل سے میں براد کر رہا ہوں اس کا بھی یہ 128 جی بھی میمری فل ہے جس موبائل میں نے دیٹا دوسرے موبائل میں رکھا ہے اس کی 256 بھی میمری ہے اس کا ڈاٹا بھی بلکل فل ہے بلکل لیپ ٹاپ کے بھی دونوں ہاتھیں فل ہیں اس کی اب اس کی ویڈیوز اس کی کہاں کہاں سیف کریں ہوں کہاں کہاں بھی اس کی ویڈیو سیف کریں میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا حاصر بھائی بھی فکر کریں لیکن یہ بھی دیکھو نا اس نے اپنی یہ مو مانگی بات ہوتی ہے نا حاصر بھائی میں جس انگل سے کہتا ہوں نا اس نے پھر بھی نہیں ماننا عزیز صاحب اس نے پھر بھی نہیں ماننا یہ ان کے صرف چالے ہیں نہیں یہ خیر ہے خیر ہے کوئی بات نہیں چالے ہی ہیں لیکن جو لوگ سن رہے ہوتے ہیں آپ نا ذرا حرام سے بات کیا کریں ہائی پر آپ لوگ خود ہوتے ہیں بعد میں پھر کہتے ہیں کہ ہائی میں مینی گاہ چاہتا ہوں این میں مینی گاہ چاہتا ہے صرف میں ہاں ویڈیو چاہ نا رہا ہوں اچھا سولے بھائی ویڈیو موسیقی موسیقی سمجھائی ہے کہ نہیں کہ پھر سے لگاؤں اہی نہیں لگا نہیں اس کو آپ نے جو سنا وہ بیان کرے کیونکہ صحیح سنے نہیں آیا آپ نے سنا جو ہے وہ بیان کرے اصل میں نا یہ جو بیان ہے نا اس کا یہ تقریباً کو ساتھ آٹھ سال پرانا بیان ہے ابھی جو اس نے ریسٹ لی بیان دی ہے نا تو اس میں اس نے کہا ہے کہ اللہ سے دعا کرو کہ کہیں آپ کی بیوی وہاں پر یہ خواہش نہ کر دے کہ آپ کو кто کہے کہ اس کو عورت بنا دے اور اللہ پھر آپ کو عرد بنا دے یہ بیان اس کا یہ بھی اس کا ریسنٹ بیان ہے ابھی اس کا یعنی کہ سمجھے کہ ایک دو مینے پرانا بیان ہے یہ بھی یہ جو بھی بیان انہوں نے چلایا ہے نا اپنا یہ والا میں امام یہ والا بیان اس کا سات آٹھ سال پرانا بیان ہے اچھا یہ جو بیان انہوں نے کیا ہے جو آپ نے پہلے بات کی یہ ٹانگر ٹوموں والی وہ نہیں آپ نے لگایا ہے یہ کے لیے بھئی اس کا کیا مطلب ہے کہ بھئی وہ اگر آپ کی بیوی نے آپ خواہش کر دی وہاں پہ یہ آپ نے لڑ نکالا ہے نا یہ لڑ نکالا ہے یہ بھی ساہبہ جاندی اپنجینیر کے یہ اللقہ نہیں ہے یہ ابو حسن بھائی تھوڑا سا غلط کیاپ نہیں ہے میری بات سنے اور بھائی اتنی اور بھائی بات سنے یا رہا ہے کہ وہ جو خواہش ہوگی وہ کرے گا اور بھائی بات سنے اور بھائی بات سنے بھائی اور بھائی عورت نے کیوں خواہش کرنی ہے کہ بھئی یہ میرا جو مجھے مرد بنا رہی ہے اور میرے بندے کو عورت بنا دے کس لیے کرنی ہے خواہش ہے کس لیے کرنی ہے اس کا خیاس بتا رہا ہے اس میں کونسی کنفرم پار بتا رہا ہے کہ آپ کو بنا دیا جائے گا بنا دیا جائے گا ابو حسن فس گئی ہے آپ اور ہو آپ کا دوست دو بھی فس گئے فس گئے آپ اچھا جی آپ اگر جنت میں میاں بیوی کیا کریں گے بھائی اس کا کسی انسان کا خیاس ہے اپنے اپنی سنو نا ہم بستری نہیں کریں گے قوس کریں گے ہورے کھا جائیں گی تو بھائی جب آپ عورت بن جائیں گے تو آپ کی بیوی نے آپ کی ٹانگیں ہی اٹھانی ہے اور کیا کرنا ہے آپ نے جھوٹ بولا ہے یہاں پہ اس نے یہ کبھی نہیں تو اس نے کس لیے خواہش کرنی ہے آپ کو عورت بنانے کی مجھے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کو عورت کس لیے وہ بنانے کی خواہش کر رہی ہے اس کی بیوی جو ہے نا جو بیوی ہے وہ کہہ رہی ہے مجھے مرد بنا دے اور میرے شوہر کو عورت بنا دے کس لیے کر رہی ہے خواہش وہ بتائیں یار وہ خفور رحیم ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ مجھے جواب دے آپ کو خفور رحیم ہے ہمیں نہیں پتا کہ خفور رحیم ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مجھے اتنا مجھے جب آپ عورت بن جائیں گے اور آپ کی بیوی مرد بن جائے گی تو آپ کا جو شوہر ہوگا جنت میں وہ کیا آپ کے ساتھ ہم بستری نہیں کرے گا تو یہ آپ لوگ ایڈ کر رہے ہیں یہ آپ ایڈ کر رہے ہیں اوہ بھائی میں ایڈ نہیں کر رہا مجھے بتائیں جواب دیں مجھے بتائیں کہ اتنا بڑا جھوٹ اللہ کے اوپر باندھنا کہ اللہ تعالی جنس تبدیل کر دے گا وہاں پہ جنت کے اندر جا کے جنس تبدیل کر دے گا اور عورتیں وہاں پہ ایک سے زیادہ مردوں کی خواہش کریں گی یہ کہاں پہ لکھا ہوئے مجھے بتائیں قرآن میں لکھا ہے حدیث میں لکھا ہے لکھا کہیں پہ نہیں ہے اس نے یہ بولا ہے کہ اللہ تعالی قادر ہے اللہ تعالی صحیحات پہ قادر نہیں ہے اللہ تعالی واقعی قادر ہے لیکن اللہ برائی پہ قادر نہیں ہے یہ کس نے آپ کو عقیدہ دی ہے یہ والا کہاں پہ لکھا پڑا ہے آپ نے پڑھیں کسی ایک کتاب کا نام لیں کسی عقیدے کی کتاب کا نام لیں جہاں پہ یہ عقیدہ لکھا ہے کہ اللہ صحیح آتے پہ بھی قادر ہے بتائیں مجھے جواب دیں ماہی کھول کے جواب دیں اشتشان صاحب اچھل اچھل کے بولنا آسان ہوتا ہے لیکن اپنی بات کے اوپر دلیل پر اس کا بہت کرتا ہے آپ کا دوسرا لہنڈا شروع ہو جاتا ہے اللہ برائی پہ قادر ہے یہ دلیل پیش کریں کسی عقیدے کی کتاب میں سے کسی حدیث میں سے قرآن کی کسی آیت میں سے ثابت کریں چلے جاوز آپ لوگ یہ آپ لوگ یہ ثابت کریں جب جنت میں یہ کہہ دیا ہے کہ شراب بھی حلال ہے کہا ہے کہ نہیں وہ جھوٹ بور رہے ہو یوئے خدا کا خوف کروئے اور خدا کا خوف کروئے اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو یار میں سوال کر رہا ہوں کہ شراب کے بارے میں وہاں پر ہم نے سنا ہے نا مولویہ سے سنا ہے یہ قرآن میں کیا لفظ استعمال ہوا ہے بتائیں ذرا میں سوال بوچھ رہا ہوں گا شراب کے لیے قرآن میں کیا لفظ استعمال ہوا ہے شراب تہورہ اور بھئی شراب تہورہ تو وہ جنت میں ملے گی جھوٹ بور رہے ہو تم بھی انکلیئر ساتھ کی سٹریٹس کا حال ہے جنت میں یہ ملے گی نا جس پہ رکھا بھی حال یہ نا وہ دکھائی دہر ہے سر فرقہ پرستو شراب تہورہ شراب تہورہ شراب تہورہ شراب تہورہ شراب تہورہ میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ صرف ہڈ درم نہیں ہیں یہ بغیرد بھی ہیں ساتھ بہن اپنی اوقات پر یہ بغیرد بھی ہے اور یہ مرزل کی بغیرد آپ کی غیرد بتا چاہ رہی ہے وہ جو لکھا ہوا ہے نا مرزل کابیانی اور مرزل جنئر کی غیرد ہے آپ لوگ کری یہ کچھ نہیں اس کو بات نکالو نا جاہل کو گٹر سے قرآن میں جو سوال پوچھے ہیں اس کا جواب دیں ادھر ادھر کی ہوا میں فائرنگ نہ کھا جواب دیں نا وہ زیرو ہے اس لئے آپ ایسی بات سے نکال دیں آپ انجینئر سے خلاف کریں جو بات غلط ہوگی میں اس پر لانت بہتا ہوں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں میں اس کا موہ سے آپ کے لئے گالی نہیں سنی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اوئی اللہ کے بندے جھوٹ نہ بولو بات سن لے بات سن لے ابو حسن بھائی نے آپ سے عرض کیا ہے کہ قرآن پاک میں شراب کیلئے کون سا لفظ استعمال ہوا ہے چلے آپ وہ بتا دیں میں جاہل ہوں آپ بتا دیں میں سوال پوچھ رہا ہوں کہ مجھے مولویوں نے بتایا ہے کہ وہاں پر شراب بھی ملے گی جو خواہش کرے گا جاہل سے گفتگو کیسے ہوتی ہے جناب یہ تو سارے بتا دیں جاہل سے گفتگو کیسے ہوتی ہے اور جاہل پنگا کیسے لے رہا ہے صحیح ہے یعنی کہ جتنے بھی اگر پاکستان میں تم سارے جاہل ہو اید شام تم بھی جاہل ہو مرزا جنئر بھی جاہل ہو مرزا قادیانی بھی جاہل ہے جوندی بھی جاہل ہے میں جواب نہیں آرہا ہے میں جواب کھالوں میں تو جاہل ہوئی خود جہلیت اپنی سامنے لارے ہیں ان سے جاہل ہوئی صاحب قرآن میں دوبارہ پڑھنے کیا ہے قرآن میں یہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں یا حیدر آباد اردو پڑھ رہے ہیں خل میں ایسا پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ بھی سمجھے آپ دوبارہ پڑھیں اس میں کون سا لفظ ہے یہی آیت ہے پکی بات ہے یہی آیت ہے یہ سورہ البخرا کی آیت نمبر 219 اس میں لفظ کون سا ہے آہ یہی لفظ کیا ہے خمر المائسری ہے نا یہ تو پانچے لفظ ہو گئے نا اس میں کون سا لفظ ہے ان الخمری والمائسری تو اس میں کون سا لفظ ہے اللہ کے بندے کون سا لفظ شاہ صاحب آپ کی لئے کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے خمر المائسر ہے نا یہاں پہ اللہ کے بندے یہ دو لفظ آپ بتا رہے ہیں خمر پکڑ لیں چلیں خمر لے کے چلیں خبر لے کے چلیں خمر لے کے چلیں خمری سوری خمر لے کے چلیں آپ مجھے بتائیں آپ سے میں نام پوچھتا ہوں نا کہ بھئی انٹ کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں برک آپ مجھے برک کہیں گے نا دیکھو آپ نے کہاں میں وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ شراب کے لئے قرآن پاک میں کون سا لفظ استعمال ہوا ہے خمری خمری مجھے مجھے بھائی خمری خمری مجھے بھائی مجھے بھائی شاہ صاحب آپ نے قرآن پاک کا لفظ تلفظ آپ کو سمجھنی حالانکہ ہم نے آپ کو کتنے سوال کی ہیں اور آپ نے مسئلہ قرآن سے نکال جئے اتنے بڑے مجتہدہ بن گئے میں آپ سے سوال ہی کرنے آیا تھا بھائی یہ کام ہے میں خود بھی فس گیا ہوں یہاں پہ پھر آپ خاموش ہو جائے احتشام صاحب کو احتشام صاحب کو بولنے دے نہیں نہیں وہ چڑھ رہے تھے یہ سارے ملکے چڑھ رہے تھے یہ غلط بات ہے ایک بچے نہ چڑھ رہے آپ خاموش ہو جائے احتشام صاحب یہ خود غلط بیانی کر رہے ہیں انہا شاہ صاحب انصافت اقواضہ یہ تو نہیں نا احتشام صاحب جو آپ نے دینا پھر آپ بتا جائیں اگر آپ میں وہ ہے آپ بتا جائیں بسم اللہ کیا لفظ استعمال ہوا ہے ابھی تو میں نے باپ کو بتا جائے احتشام صاحب ابھی بھی صحیح نہیں ہوا ابھی بھی صحیح نہیں ہوا ابھی بھی آپ صحیح نہیں ہوا ٹاپک پہ بات ہی نہیں کرنے آیا تھا خاموش رہو نا ایک طرف جب میں آپ سے کہتا ہوں خاموش ہو یہ احتشام صاحب سارے چڑھنا احتشام پہ نا یہ ایک پھر آپ لفظ بتا دیں پھر آپ لفظ بتا دیں میں کیامرا کھولوں آپ ہی پڑھ لیں پھر میں نہیں پڑھوں گا میں کیوں پڑھوں بھئی سوال آپ سے پوچھا ہے جواب ہم دے لے جی بن دے ہو اس میں لکھا تو یہی ہے خمری قرآن پاک میں میں شراب کیلئے خمرے لفظ استعمال ہوا ہے خمرے یہ آپ کونسی یہ پنجابی پڑھ رہے ہو پشتو پڑھ رہے ہو خمری ہے شاہ صاحب میں کھول کے کیامرا بتا ہوں آپ کیوں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اس کا تلفظ کیا ہے قرآن پاک جس چیز کو جس کو آپ شراب سمجھ رہے ہو نا قرآن پاک میں اس کا لفظ کیسے آدھا کریں گے عربی میں کہہ رہے ہیں لا الہ الا انتصابہ کیا اسے آدھا کریں گے سوال نہیں سمجھا ہوں فارسی میں جس طرح سے پھرسے ہو ابو حسن آپ جتنی بڑھ کے مار رہے تھے اتنا برا پھرسے ہو سچ بکاروں میں آپ سوال کے لئے شاہ صاحب کی بات کا جواب دیں پھرسنے پھرسانے والی بات بات میں کیجئے گا آپ پھرسے ہو بیس سوال سے آپ نکل نہیں رہے ہو اور ہمیں رہے ہو عجیب بندے ہو میں عرص کر رہا ہوں دانش بھائی ران کو عربی میں کیا کہتے ہیں کس کو ران کو مجھے پتا نہیں مجھے پتا نہیں مجھے پتا نہیں مجھے پتا